اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے میں موز گوکنگ چینل ہوفیلی سب خیریت سے ٹھیک تھاک ہوں گے چلیے چلتے ہیں اپنے ویلوک کی طرف آج میں صبح ہی صبح اٹھ گئی تھی کیونکہ امی گھر پہ نہیں تھی اگر امی گھر پہ ہوں تو وہ صبح بکروٹی بنا دیتی ہیں بھٹ انہوں نے آٹھ بجے ناشتہ کرنا ہوتا ہے اور افضال نو ساڑھے نو دکان پہ جاتی ہیں لیکن پھر میں ایک دفعہ اٹھ جاتی ہوں تو آج کل میں سو نہیں رہی میں دوسرے کام بغیرہ دیکھ لیتی ہوں باہر کے کہ پودوں کو پانی شانی دینا یہ وہ تو پھر وہ بھی میں ہی کر لیتی ہوں تو جی یہاں میں بنا رہی ہوں ناشتہ تہمینہ اور اببو کھاتے ہیں سوکھی روٹی تو میں نے ان دونوں کے لیے سوکھی روٹی بنا دی بھٹ باقی ہم میں سے کوئی بھی نہ پراتھا نہیں چھوڑتا سب کہتے ہیں کہ چھوڑ دو چھوڑ دو اچھا نہیں ہے کیونکہ آج سنڈے ہے تو وہ تھوڑا لیٹی اٹھیں گے نا سنڈے ہونے کی وجہ سے وہ جلدی نہیں اٹھتے تو جی یہاں میں اپنے لیے پراتھا بنا لوں گی کیونکہ مجھے لگ رہی ہے بھوک تو میں ایک دفعہ ناشتہ کر لوں گی اور ویسے بھی میں نے دو دن پہلے بھی رائس بنائے تھے تو وہ میرے رائس بھی پڑے ہوئے ہیں اگر کسی نے رائس لینے ہوگے یا بریٹ لینے ہوگا جو ہوگی نا تو پھر میں ان سب کے لئے بعد میں بنا دوں گی اور یہاں میں نے روٹی بگیرہ بنا کے ایک دفعہ سرسری سی شیلف صاف کر لیا ہے کہ بعد میں سپائی بگیرہ تو بعد میں ہوتی نا تو لیکن پھر میں نے ایک دفعہ بس پھیڑ لیتی ہوں کپڑا کا تاکہ جو آٹا بگیرہ ہوتا ہے تو یہ وہ نا وہ ساری چیزیں اٹھائی جاتی ہیں نا تو ساگ میں نے گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں تو کروں گی ساگ کے ساتھ ہی ناشتہ تو یہاں میں نے اپنی پلیٹ نکال لی ہے میں ڈالوں گی دیسی گھی دیسی گھی بھی میرا ختم تھا تو میں نے کل جاگ لگائی تھی آج میں دودھ نہ بناؤں گی تو پھر میں دیسی گھی بناؤں گی جو بھی تھا نا تھوڑا سا بس میں نے وہ اس میں سے تھوڑا سا لے لی ہے کیونکہ میں مومن کو ہر چیز نا تقریباً دیسی گھی میں ہی بنا کر دیتی ہوں ابھی کیونکہ ابھی سے جو کھلا دیں گے وہی کام آئے گا تو یہاں میں نے اپنا پراتھا رکھ لی ہے اب میں تو ناشتہ کر لوں گی اور تہمینہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بھی ابھی نہیں کرنا کیونکہ پہلے دال وغیرہ بنائی ہوئی تھی وہ اس کی پڑی ہوئی ہے کہتی کہ میں نے آکے وہ کھا لی ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اور میں نے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد اب میں بنا رہی ہوں مومن کے لیے ایگ اور نہ میں کبھی اس کو نمکین بنا دیتی ہوں کبھی اس میں تھوڑی سی چینی ایڈ کر دیتی ہوں لیکن آج میں نے اس کے اندر چینی ایڈ کیا اس لیے میں نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے جب اس کا میٹھے سے دل بھر جاتا ہے تو میں اس کو نمکین بنا دیتی ہوں جب نمکین سے دل بھر جاتا ہے اس کا تو میں اس کے اندر چینی ایڈ کر دیتی ہوں جب دونوں سے دن بھر جائے تو پھر میں دو چار دن اس کو چوری دے دیتی ہوں لیکن سردی ہونے کی وجہ سے میں ٹرائے کرتی ہوں کہ اس کو نا زیادہ تر میں اس کو نا میٹھائی انڈا دوں یا نمکین انڈا دوں چوری نہ دوں کیونکہ ویسے تو چوری بھی اچھی چیز ہے لیکن پھر یہ دونوں چیزیں تو بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ چھوٹا ہے لیکن میں ایکس کیپ نہیں کرتی فیلحال اس کی ڈائیٹ میں سے نا آلموس کیونکہ سردی ہے سارا دن پھرتا رہتا ہے تو اس لیے میں اس کو ایک لازمی دیتی ہوں پھر آج مجھ سے زیادہ ہی تھوڑا اس کا کلر گولڈن براؤن ہو گیا اس سے تھوڑا کم کرتی ہوتی ہوں کیونکہ وہ پیچھے سے آکے تنگیے جا رہے ہیں ویسے وہ اس ٹائم اپنی دادی ماں کے پاس ہوتا ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی میں ایک بھی بنا کے دے آتی ہوں تو وہ کھلا دیتی ہیں تو میں اس کو کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد میں چنے بھی گول ہوں کیونکہ میں نے شام کو چنے والے رائس بنانے ہیں ہمارے گھر میں رائس بہت کھائے جاتے ہیں میں آوائیٹ تو کرتی ہوں کہ ویک میں ایک دفعہ ہی بناوں بٹھ پھر بھی بن جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے کچن کی کی تھی آپ کو پتہ ہے ویڈیو بنانی ہونا تو مشکل ہو جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ ویڈیو بنانی اور کلیننگ کرنی اور پھر ایک بچہ ہے تو امی بھی نہیں تھی اس کو پکڑنے کے لیے سٹینڈ وغیرہ رکھنے بہت مشکل تھے وہ آکے ان کو ہٹ کرتے ہیں تو بس پھر میں نے دودھ وغیرہ مکھن وغیرہ نکال لیں کے بعد لسی چھان کے وہ آپ کے سامنے پڑی ہے تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اپنا کچن میں سے دیسی کی کی سمیل وغیرہ بھی آ رہی ہے تو چلو نا تہمینہ ہم لوگ رہا کچن کو اچھی طرح سے ساف کر لیں تو پھر میں نے اور تہمینہ نے ملکے اچھی طرح سے کچن ساف کیا تک تک ہو رہے تھے شام کے تین بجرے تھے جال صبح کے بھی لیٹ تھے بٹاچ تہمینہ کو بھی جلدی جانا تھا تو پھر میں نے کہا کہ آپ نہ آ جائیں تھوڑا جلدی انہوں نے آ کے میرے سٹین وغیرہ جوڑے ہیں اس کے بعد وہ آتے ہوئے فش لے آئے تھے سات آٹھ کلو تو تو مجھ سے اکیلے کبھی بھی منیج نہ ہوتی تو پھر میں نے جب آئے ہیں تو میں نے کہا چلیں میں نے پرات وغیرہ اوپر سے اتروائی ہے اوپر سے کٹنگ نہیں کروا کے لائے تھے میں نے کہا کہ نہیں مجھ سے اب یہ بالکل بھی منیج نہیں ہوگی آپ ایسا کریں گے مجھے نہ کٹ وغیرہ کر دیں پیس بنا دیں تاکہ میں اس کو دھوکے میں ایک ہی دفعہ ساری کی ساری سات آٹھ کلو جوتی ہے میں میرینیٹ کر کے رکھ لیتی ہوں تو پھر میں نے دس دن گزر جاتے ہیں دس دن کے بعد پھر میں دوبارہ مگوا لیتی ہوں پھر میں میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں جب پھر ختم ہوتی ہے تو میں دوبارہ سے میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ روز روز یہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر بھی مہینے میں تین دنفعہ تو کرنا پڑ جاتا ہے اور اچھا خاصا کام ہو جاتا ہے جس دن آپ کی فیش آ جائے تو نا آج تو چلو ہیلپ ہو گئی میرینیٹ کروا کے لائے کریں تو خیر پھر میں نے انہیں شوپ پہ نہیں جانے دیا واپس میں نے کہا چلیں اپنا تہمینہ بھی نہیں ہے تو آپ میرینیٹ ہیلپ کر دیں ادھر مومن کو میں نے سٹول پہ بٹھا دیا پاس تو یہ ڈرتا بیٹھا رہتا ہے کہ کہ ہینا میں گرنا جاؤں اگر نیچے ہو تو بہت تنگ کرتا ہے نا تو اس لئے میں اس کو سٹول پہ بٹھا دیتا ہوں پھر یہ سٹل ہو کے بیٹھا رہتا ہے کہ اگر میں ہلا تو میں گر جاؤں گا اس کو یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے کیونکہ ما شاء اللہ اسے ون یئر کا ہو گیا ہے تو جی افضال نے بس کٹنگ بغیرہ کر دی ہے اس کے بعد دو فیشیز آج ہمیں بلکل فریش مل گئی تھی جو کہ نہر میں سے پکڑی ہوتی ہے ماشاء اللہ سے اور بہت مزے کی بنی تھی یہ نا ہم مومن افضال ایسے ہی لے آئے کہ مومن کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد نا میں خود ہی اس کا پیٹھ چاک بغیرہ کرلوں گا خود ہی ساپ کرلوں گا کہ کم از کم مومن کو تو دکھاؤں نا کہ یہ فیش ہے تو پھر ہم اس کو دکھا آ رہے تھے ابھی وہ تو نہ سمجھے نا کہ اس کو کیا پتا وہ ہاتھ لگا لیتا ہے نا اور ویسے بھی میں چاہتی ہوں کہ وہ لڑکا ہے اس کو ایسے بھی چیزیں پکڑنی آنی چاہیے بلکل میری طرح ہی نہ ہو کہ جو ہن دیکھے اور کہے کہ میں نہیں پکڑوں گا بھر ہزال نے اس کی صفائی بغیرہ کی پیٹھ چاک دیا اور دوسری جو فیش تھی یہ دولے کے آئے تھے تو دوسری ملی ہی دو پیس تھے تو نا یہ جو دوسری والی تھی اس میں سے بون لیس نکال دے کے کہ چلو مومین کو فرائی کر دی جس نمک وغیرہ ڈال کے تو میں نے کہا چلے تو پھر خیر میں نے اس کو وہ کرمز وغیرہ لگا آ کے اس کو فرائی کر کے دیئے اس نے میرزوائے کیا ہم نے بھی اس میں کچھ کھایا کچھ میں نے اس کے لیے چھوڑ دیا کچھ کھا لیا تو اس کو وہ والے اتنے پسند نہیں ہیں جتنا وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے بھی نا کانٹے نکال نکال کے ساتھ ساتھ کھلاو نا تو وہ بھی ایسے ہی پسند کرتے اس نے وہ کوئی خاص شوک سے کھائے نہیں تو پھر وہ بھی ہم لوگوں نے آلموسٹ کھایا اس نے بس ایک دو پیس لیے نہیں کھایا نا تو پھر میں نے خودی فرائی کر کے ہم لوگوں نے کھا لیا تو اس کو میں کروں گی گریل اور جوسی کروں گی کیونکہ ہم لوگ کھائیں گے رائس کے ساتھ اگر رائس کے ساتھ نہ کھانی ہو تو پھر آپ جوسی نہ کریں اگر آپ نے رائس وغیرہ کے ساتھ کھانی ہو تو پھر آپ جوسی کریں ٹوپارٹر پیاز وغیرہ لگا اور یہ دیکھیں آج ہی لسی بنائی تھی آج ہی کام آگئی میں نے ساری کی ساری فیش جو ہے نا لسی کے اندر رکھ دی یہ ڈپ کر کے دو تین گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں اس کو دھونگی اور جس کو نہیں لگائی وہ افضال کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو کچھ نہ لگائیں بس مجھے واش کر کے گھر آنے کا نام نہیں دے رہا کہہ رہا ہے کہ باہر کوکو ہے نیبرز نے نا مرگیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو کہہ رہا ہے کہ بس نا مجھے وہی دیکھنی ہیں تو کہہ رہا ہے کہ چلو چلیں نا کوکو دیکھنے ہیں ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں تو بٹو کہتا ہے پھر سے ہاتھ پکڑتا ہے اور چلے جاتا ہے کہ چلو چلے نا تو بس اسی طرح بس ہم ہستے رہے اور دیکھتے رہے اور وہ نا بلکل بھی گھر نہیں آنا چاہ رہا تھا نیبرز کے بچے دیکھیں اس نے باہر ہم اسی لئے اس کو کبھی بھی باہر نہیں لے کے جاتے کیونکہ بچے باہر کے اڈکٹ ہو جائیں نا تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بہت تنگ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آج ہم اس کو فرس ٹائم باہر لے کے گئے ہیں لیٹرلی ہم فرس ٹائم اس کو باہر لے کے گئے ہیں اور یہ نہیں آنا چاہ رہا گھر کہ میں نہیں جاؤں گا سامنے نیبرز کے بچے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ کھیلنا ہے تو میں اسے کہہ رہی ہوں کہ بیٹا کھیلنے کے لیے آپ ہو تو جاؤ بڑے تو پھر کھیل لیا کرنا اور جی لائٹ آگئی تھی یہاں پھر میں تو گھر واپس آگئی وہ دونوں باپ بیٹا باہر کے لگے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ یہاں وہ نہیں آ رہا تھا تو میں نے یہاں آکے پیاز وگیرہ ڈال کے کڑائی میں آئل ڈالا تھا تو لائٹ چلی گئی پھر میں بھی باہر چلی گئی تھوڑی دیرنا میں نے کہا چلو دیکھوں تو پھر میں نے آکے دوبارہ واپس پیاز وگیرہ اوپر رکھے آج میں بنا رہی ہوں سوگو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے چنے بھی گوئے تھے رائس کے لیے میں رائس بنائی رہی تھی تو انکل جی کی کال آگئی کہ میرے لیے تو ادھرک کا شوربہ بنا دیں میں تو رائس نہیں کھاؤں گا ان کو وائی آبادی چڑھ جاتی ہے بس باتوں میں تو ویسے انہوں نے رائس بھی پورے کھائے تھے بعد میں شوربہ ڈال کے رائس کھا لیے تو کہتے ہیں یہ نہ اب نہ میں نہیں جھو گیا تو میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے ویسے انہوں نے رائس کھانے ہوتے ہیں بس کہتے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا رائس کھائیں گے رائس ہی ہمارے ساتھ اس بات کا تو خیر اب ہمیں پتہ چل گیا ہے بھر بھی میں نے پھر ان کے لئے ویسے درک کا شوربہ بھی بنا دیا تھا جو کہ انہوں نے اوپر ڈال ڈال کے نہ کھا لیا تو یہاں میں نے ٹماتر اور سپائسز وغیرہ ایڈ کر دی ہیں لائٹ پھر چلی گئی تھی میں نے آپ کو بتایا کہ لائٹ بہت تنگ کر رہی تھی اب اس کے اندر جائیں گے چنے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میرے چینل پہ ویسے بھی پڑھی ہوئی ہے یہ ویڈیو تو آپ وہ چنہ پلاو کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں تو لیکن یہاں لائٹ بہت تنگ کر رہی تھی اس لیے میں آپ کے ساتھ بلکل پروپر سے شیرنگ نہیں کر پائی لیکن سارے سپائسز وغیرہ ڈالنے کے بعد ٹماتر ہری مرچ ان کو میں نے تھوڑی دیر بھوننا تھا اس کے بعد میں نے ایڈ کر دی ہیں چنے اب ان کو میں سات آٹھ منٹ کے لیے بھونوں گی بٹ آج سارے کیاریت میں تھوڑا سپائس ہی کھانا ہے ایسے میں ریڈ مرچیں ایڈ نہیں کرتی لیکن میرے پاس ہری اور اویلیبل نہیں تھی تو جس وجہ سے نا میں نے یہ والی لال مرچوں کی آدھی چمچی ڈال دی بٹ مزے کے بنے تھے کوئی یہ نہیں ہوا فیل بٹ پھر میں میں نے کالی مرچ نہیں ایڈ کی تھی میں نے کہا چلو ہے آج نہ یہ ریڈ والی ایڈ کر دیتی بٹ میں کبھی کبھار ایڈ کرتی بھی ہوں یہ صرف آج ہی نہیں کی پہلے بھی میں کئی دفعہ ہاف چمچ ڈال دیتی اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے گرین چلی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے کالی مرچوں کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے ہر چیز اپنی اپنی علیدہ علیدہ ٹیسٹ پہ ہے تو اس لیے میں نے کہا چلو تھوڑے سپائسی ہو جائیں گے تو جی اب میں نے ان کو تقریباً 8-10 منٹ کے لیے بلکل بھونا تھا جب اس میں سے آئل نکل آیا تھا اور میں نے چنے پہلے گھلا لیے تھے پریشر کوک کر کے اندر ڈال کے تو میں نے چنے پہلے سے گھلا لیے تھے نمک ڈال کے میں نے ان کو تقریباً 6-7 منٹ کے لیے کوک کیا تھا چنے میرے ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل ٹینڈر ہوئے ہوئے ہیں انہوں نے آئل چھوڑ دیا اچھا جو چنوں میں سے پانی نکلے آپ نے بلکل وہ بھی ویسٹ نہیں کرنا آپ نے وہ بھی رکھ لینا ہے جب آپ پانی ڈالنے لگیں گے تو پیہ آپ وہ بھی سال ڈال لیں کیونکہ اس کے اندر بھی بہت زائقہ ہوتا ہے اگر آپ بھی پھینک دیں گے تو پھر کیا پیچھے زائقہ کچھ نہیں بچتا آپ کے پاس پھر تو وہ خالی چنے ہی ہیں جو بوائل ہوئے ہیں کیونکہ جو ان کے اندر پانی تھا جو ان کا اپنا ایک ویسٹ تھا وہ تو ہم لوگ نے ویسٹ کر دیا اس لیے میں کبھی بھی یہ بھی یخنی ہو یہ بنا پانی ہو یخنی تو خیر کوئی بھی زائعہ نہیں کرتا بٹ میں چنوں کا پانی بھی ضائع نہیں کرتی اس لیے میں اس میں میٹھا سوڈر ڈال کے بھگو دی نہیں ہوں میں اس کو تھوڑا ٹائم سے بھگو دیتی ہوں جو تقریباً 6-7 گھنٹے بھگ کے پڑے نہیں ہیں وہ کھول جاتے ہیں اس لیے مجھے ڈالنا ہی نہیں پڑتا بلکل بھی نہ چلے جی یہ دیکھیں اب ہمارا آئل بلکل اوپر آنا شروع ہوگی اب میں اس کو ایک دفعہ ہلالتی ہوں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی پانی پانی ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو میں نے چنوں کا پانی رکھا ہوا تھا سب سے پہلے میں نے وہ ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کیا ہے میں نے اچھا جتنا بھی جیسے میں نے یہ ایک کولا چاولوں کا بھی گویا تھا تو میں ڈیڑھ کولا پانی کا ایڈ کروں گی اور اب نمک تیسٹ کیا ہے اور نہ نمک مجھے کم لگایا اچھا نمک زبان کو چھپتا ہوا ہو تیز ہو تو آپ کے چاولوں میں بلکل فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ اگر اس لیول پہ نمک اسی میں پورا پورا ہوگا تو پھر چاول جذب کرنے کے بعد پھیکا ہو جاتے ہیں اس لیے آپ نے ایک چمچ اگر آپ کو اس میں پورا پورا لگے آپ نے ایک چمچ اور ایڈ کر دینا ہے میں یہاں جی انکل کے لیے بنا رہی ہوں شوربہ ادرک کا جس کو پنجابی میں تو وہ خوشک جو ہے یا سونڈ بھی کہتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں اس لیے ڈرائے جو ہوتا ہے نا ادرک ڈرائے جنجر پاوٹر جو بزار سے نکتے ہیں یا خود لائے بنا لیں یا خود ادرک کو سکھا کے بنا لیں جیسے مرزی نا تو بٹ میں نے تو پنسار سے ایسے ہی لے کے رکھا ہوا ہے تو نا سوکا ہوا ادرک لیا تھا اس کے بعد میں نے پیس کے بس ایک ہی دفعہ رکھ لیا اس کے اندر جائیں گے ٹوماٹر ہری مرچ کیونکہ مجھے بلکل تھوڑا سا بنانا ہے اس لیے میں نے اس کے اندر تھوڑے تھوڑے سپائسز آگ کی ہیں آدھی چمچ سرک مرچ کی تھوڑی سی ہلدی پاوڈر تھوڑا سا دھنیا پاوڈر پرزیرہ وغیرہ سارا کچھ ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے لوں گی بھون بھوننے کے بعد بس وہ پاوڈر ڈالنے ہیں اپنے ادرک کا اگر آپ کے پاس فریش ادرک ہے تو اس کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے اس لیے میں ارے پاس اگر فریش آویلیبل ہونا تو میں آدھا چمچ فریش کا بھی لازمی ڈال دیتی ہوتی ہوں کچھ وہ دوسرے والا کچھ میں فریش دونوں ڈال دیتی ہوتی ہوں ادھر مومن کو لگی تھی بھوک میں نے اس کے لیے نا رکھ دیا ہے دودھ سوری مومن کو کہہ رہی ہوں افضال کو ہو رہی تھی کریمینگ چائے کی تو میں نے رکھ دیا ہے ساتھ چائے میں نے وہ کڑائی سائٹ پہ کر دیا ہے وہ چولا تھوڑا سا تیز جلتا ہے دونا میں نے کہا چلو چائے گیرہ بن جائے ساتھ ساتھ ہی نا حالانکہ میں نے کہا بھی کہ میں نے کہا بھی سلائن پہ آپ چائے نہ پیئے کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا بلکل مغرب سے تھوڑا پہلے کا ٹائم تھا یہ دیکھیں جی میں نے سوکہ ادھرک اور ادھرک دونوں ایڈ کر دی ہیں ایڈ کرنے کے بعد اب اس کو بس میں تھوڑی دیر کے لیے بھونوں گی جب یہ آئل چھوڑ دے گا تھوڑا پھر میں اس کے اندر ڈال دوں بھی پانی اے جی میرا سلنڈر بھی ہونے والا ہے ختم کیونکہ ہمارے یہاں گیس وغیرہ تو ہے نہیں تو سلنڈر بھی تنگ کرنا شروع ہو رہا ہے آج سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا خیر مجھے دوسرا لگانا پڑے گا تو اس کے بعد پھر آگے کام چلائیں گے تو جی یہاں میں نے ڈال دیا ہے پانی تین گلاس میں نے پانی کے ایڈ کیے تھے کیونکہ بعد میں دو رہ جائیں گے وہ پکنے کے بعد یہ دیکھیں جی یہاں میرا بین نے افضال کو چاہے دے دی تھی چاہے دینے کے بعد جی میں نے یہ دیکھیں بلکل پانی پک رہا ہے اُبل رہا ہے آپ نے اُبلتے ہوئے پانی میں ہی چاول ایڈ کرنے ہیں یہ دیکھیں جی ان کو میں نے سوپ کر کے تقریباً دو گھنٹے سے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے اگر آپ کے پانی سے اتنے سے چاول اوپر ہوں تو مطلب پانی بلکل ٹھیک ہے اگر آپ کو بھول گیا ہے کہ آپ نے پانی کتنا ڈالا ہے کتنا نہیں اگر آپ کے چاول اوپر جیسے بودھی سی نظر آ رہی ہونا تو آپ کا پانی بلکل ٹھیک ہوتا ہے یہاں میں نے برطن وغیرہ سمیٹنے شروع کیے ہیں کیونکہ صبح سے ابھی میں نے برطن بھی سیٹ نہیں کیے تھے سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی آتے ہیں چاولوں کی طرف ان کو ایک دفعہ ہلا لیتے ہیں ہلانے کے بعد میں نے ان کو پھر سے کور کر دیا کیونکہ ابھی تو کچھے ہیں تو بس ایک دفعہ ہلا دیا اور میں ان کو بہت زیادہ نہیں ہلا دیا آپ نے دیکھا اگر میں اکثر سائٹ سے چمچ ڈالتی ہوں اور ڈالنے کے بعد بس دوبارہ سے سیٹ کر دیتی درمیان تک لے کے جاتی ہوں لیکن میں کبھی بھی میڈ سے چاولوں میں چمچ پر چلانا نہیں شروع کرتی بھی چاول میں تھوڑے کچھے ہیں ظاہر ہے دم لگے گا دم لگنے کے بعد بلکل اچھی طرح سے کھوک ہو جائے یہاں میں نے اس کو لگا دیا ہے دم پندرہ منٹ کے لیے میں سٹین گھوک کرتی ہوں اس کو پندرہ سے بیس منٹ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے میلے چاول بہت اچھے بنے تھے بہت مزے کے بنے تھے اگر آپ میری اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے لٹرلی آپ کے رائس بہت اچھے بنیں گے دو ٹپس کو آپ لے لازمی فولو کرنا ہے ایک آپ کا نمک تھوڑا زیادہ اور ایک آپ نے پانی تھوڑا کم ڈال اور یہ دیکھیں یہاں انکل کا شوربہ بھی بلکل ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے بس اس کو میں نے دھنیا وغیرہ ڈال کے فل کر لینا ہے اور یہاں میں بنا رہی ہی چٹنی کیونکہ کھانے کا بلکل ٹائم ہو گیا ہے مغرب کے بعد ہم لوگ کھانے کھا لیتے ہیں تقریباً ساڑھے چھے بجے نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد دودھ وغیرہ لے آتے ہیں کیونکہ ہمارا آدھا دودھ آتے رات کو آدھا آتے صبح کو ایک ٹائم ملتا نہیں ہے آپ کو پتہ ہے آج کل تو اتنے مسئلے مسائل ہیں دودھ کے ہی نا تو اس لئے بس دو ٹائم مجھے گرم کرنا پڑتا ہے مشکل تو مجھے بھی لگتا ہے پیاس ڈالے ہیں ہری مرچ ڈالیا میں نے اس کے اندر دہی ایٹ کر دیا کچھ میں نے سمپل نکال لیا کیونکہ ہم تین لوگ ہیں رائس کھانے والے دو نہ پھر بچ جائے گا تو اگر مجھے اور ضرورت ہوئی تو میں اس کے اندر کچھ ڈال لوں گی اگر نہ ضرورت ہوئی تو بس یہ پھر نہ پڑا رہے گا مٹ ہمارا بچ گیا تھا اس میں سے بھی نہ تو میں نے نمک ایٹ کر دیا تھوڑی کالی مرچ ایٹ کیا میں اس کو مکسر لوں گی یہ دیکھیں جی میری چٹنی ماشاءاللہ سے ریڈی ہے اور بہت مزے کی بنی تھی ماشاءاللہ چٹنی بھی مجھے ہری مرچوں والی کیسے چٹنی بہت پسند ہے اور جی یہاں میں نے برطن وغیرہ نکال دی شروع کر دی ہیں اور افضال نے ٹیبل لگانا شروع کر دی ہے بس ہم لوگ کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ پیتے ہیں چائے فوراں سے عادت ہے کیونکہ مون نے فارم پہ جانا ہوتا ہے تو بس نہ پھر اس لئے میں چائے بھی ساتھ لگتے ہی رکھ دیتی ہوں تو نا یہ میں نے پودینے کی چٹنی وغیرہ رکھی ہوتی ہے اگر اکل نے لینی ہو تو یہ میں نے اتاری عمل آئی جو صبح والا دودھ تھا گرم کر کے رکھا اس کے اوپر سے اور یہاں میں رالنہی چائے کا سامان چائے وغیرہ بن جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں میری صفائی وغیرہ بھی ایک شلف پہ کپڑا وغیرہ پھیر دیا ہے اور میں ساتھ یہاں نہ دودھ بائل ہوئی کے لیے بھی رکھ دیا کیونکہ بعد میں پھر دودھ کے لیے لیدہ ٹائم نکالنا بڑھتا ہے آپ کو پتہ ہے چھوٹا سا بی بھی ہے پھر نہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں دودھ میرا تھوڑا سا گر گیا تھا اس کو میں نے بمان سے صاف کر دیا اچھی طرح سے اور یہاں مومن کے چاچو مومن کو دے گئے ہیں جھولے کیونکہ وہ اس ٹائم بہت اپسٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویلوگ میں خدا حافظ